بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمرے والے موبائل کا خرید و فروخت کرنا اسے استعمال کرنا وہ کیسا ہے کوئی اگر پرہزگار آدمی ہے نیک آدمی ہے اور وہ بڑا موبائل استعمال کرتا ہے کیمرہ رہتا ہے اس میں بڑا بڑا کیمرہ لگا رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے کیمرہ تو حرام ہے اسے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے یہ حرام کام تم کیوں کر رہے ہو یہی میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ جو مسئلہ الجے ہوئے ہیں اسے دور کرنا چاہتا ہوں اور بہت آسان سی بات ہے لوگوں کا دماغ وہاں تک جاتا نہیں ہے مسئلہ صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں اسی لئے گرہ بڑھ کر جاتے ہیں مسئلہ سب سے پہلے کیا ہے سمجھئے متلقا کیمرہ حرام نہیں ہے کیوں جاندار کی تصویر جس پہ جان ہو وہ حرام ہے جو جاندار نہیں ہے جاندار سے مراد جو چل پھر سکتے ہوں وہ ہیں اور جو جان ہے لیکن چل پھر نہیں سکتے ہیں جیسے درخت ہے جان ہے اس میں لیکن درخت کہیں جا سکتا ہے ادھر سے وہاں یہاں سے وہاں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا اسی لئے جو چل پھر سکتے ہیں ایسے جاندار ہیں ان کی تصویر کا اٹھانا کیمرے کے ذریعہ یہ حرام ہے سوقیہ طور پر جہاں ضرورت ہے وہ ایک بات دوسری ہے لمبی بات ہے لیکن یہاں پر میں مطلقا اس لئے کہ یہاں جو اس سے مستثنہ ہیں وہ نہیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور جو جاندار نہیں ہے جیسے درخت ہے یا کوئی اور پہاڑ ہے یا کوئی اور چیز ہے چاند ہے سورج ہیں ستارے ہیں یا پانی ہے یا کوئی سینری ہے جس پہ کوئی جان والی چیز نہیں ہے کوئی جاندار پرندہ ورندہ کچھ نہیں ہے اس کی تصویر اٹھانا بالکل جائز ہے جیسے کرسی ہے چیار ہے پلنگ ہے یا کوئی اور ہے جن پہ جان نہیں ہے جائز ہے تو اسی لئے کیمرے کا استعمال صرف جاندار کے لئے نہیں ہے آدمی بے جان چیز کی بھی تصویر اٹھا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر آج کل ضرورت ہے آپ کا آدھرکار کا فوٹو اٹھانے کی ضرورت ہو گئی تو آپ آدھرکار کا فوٹو موبائل سے اٹھا سکتے ہیں یا کوئی اور ضرورت ہو گئی کچھ کاغذات تھے کچھ کتابوں کا فوٹو آپ کسی کے پاس بھیجنا چاہتے تھے تو اس کا فوٹو اٹھا کر بھیج دیتے ہیں تو اسی لئے صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیمرے والا موبائل کا خریدنا حرام ہے کیونکہ اس میں کیمرہ ہے میں نے اسی لئے کیمرے پہ بات کی کہ کیمرہ حرام نہیں ہے کیونکہ کیمرے کا استعمال صرف حرام کام پہ نہیں ہے اس کے لئے تو جائز کام بھی ہے کیمرے کے ذریعہ جائز کام تو کر سکتے ہیں جائز چیز تو اٹھا سکتے ہیں لہٰذا جب اس کے ذریعہ جائز کام کا اٹھانا جائز ہو گیا اسی وجہ سے کیمرے والا موبائل بھی بلا کراہت جائز ہو گیا بلکل جائز ہو گیا کیمرے والا موبائل استعمال کر سکتے ہیں اور کیمرے والا موبائل کا بیچنا بھی جائز ہو گیا لیکن ہاں جس پہ اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے غلط کام پہ گناہوں پہ لگنے کا اندیشہ ہے وہ اپنے آپ کو کیمرے والے موبائل سے بچنا بچانے کی کوشش کرے کیونکہ اس کے لئے نجات کا راستہ یہی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھینے کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں